بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ وابن کرنے کے سب سے پہلے ہم اپنے براوزر میں جانا ہوگا اور انٹر یو آریل کرنا ہوگا smsvarsy.com جی ہاں اسکرین پر آپ smsvarsy.com کا فرنٹ پیج دیکھ رہے ہیں ابھی ویب سائٹ پوری طریقے سے کھل ہی نہیں ہے یہ کوئی عام ویب سائٹ نہیں ہے کہ ایمی موٹھا کے گھسے چلے جاؤ نہ نہ صحیح سکندر وارسی صاحب کی ویب سائٹ ہے کچھ تو خاص ہوگا اس کے بعد انٹر سائٹ پر کلک کر کے آپ ویب سائٹ میں داخل ہو سکتے ہیں تو چلیے دیر کیے بغیر انٹر سائٹ کر کے ویب سائٹ پر داخل ہوتے ہیں فائنلی ویب سائٹ کھل چکی ہے ویب سائٹ کے سب سے اوپر آپ کو اسلامی تاریخ نظر آ رہی ہے یہ تاریخ روزانہ رات تقریباً آٹھ بجے خود بخود چین ہو جایا کرے گی تو اگر کسی کو اسلامی تاریخ جاننی ہے تو یہاں سے وہ جان سکتا ہے یہ ویب سائٹ موبائل اور دیکس ٹاپ دونوں ہی کیلئے کمفرٹیبل ہے اوپر کی طرف ہمیں ہوم، اباؤٹ سیکشن، لائبریری، میڈیا، آرٹیکلز، ڈونیشن، کونٹیکٹ اس یہ سارے آپشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اسکینڈر اور کٹیگریز بھی ہیں واپس آ کر ان پر بات کریں گے ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف نیچے ہمیں نظر آتا ہے اباؤٹ اس سکندر وارسی، مسائل شریعت، آنلائن اسلامیق ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ مور کا بھی آپشن لگا ہوا یعنی اگر آپ ان کے بارے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ریڈ مور پر کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں نیچے بکس بائی سکندر وارسی بھی نظر آ رہی جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں لیٹس ویڈیوز یہاں پر آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جسے آپ کوک پلے پر کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوار اٹھتا ہوگا کہ یہ ویڈیوز تو ہمیں یوٹیوب پر نظر آتی ہیں تو ہم یہاں کیوں آ کر دیکھیں گے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر انہیں عجیب و غریب ویڈیوز بعض اوقات ریکومنڈ ہوتی ہے جس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ وہاں ویڈیوز نہ دیکھیں یوٹیوب پر بلکہ یہاں آ کر دیکھیں اس سے انہیں عجیب و غریب جو کنٹنٹ ملتا ہے یوٹیوب پر اس سے بچا ہو جائے گا جو ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جایا کریں گی اور نیچے آئے تو ہمیں ڈونیشن کا آپشن نظر آتا ہے جہاں سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ڈیٹیل میں وہاں پاس اوپر کی طرف چلتے ہیں اوپر ہمیں ہوم کا آپشن نظر آ رہا ہے یعنی ابھی ہم ہوم ہی پر ہے اباؤٹ سیکشن پر ہم کلک کرتے ہیں اباؤٹ سیکشن میں میں چار آپشن نظر آ رہے ہیں اباؤٹ سکندر وارسی پر ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں جس میں ہم سکندر وارسی صاحب کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ حضرت کا تعلق کہاں سے ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح اباؤٹ مسائل شریعت پر بھی آپ کلک کر کے مسائل شریعت کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اباؤٹ آن لائن اسلامی ٹیسٹ پر کلک کر کے وہ بھی جان سکتے ہیں آن لائن ٹیسٹ پیج پر آپ کلک کریں گے تو یہاں کے آپ مسائل شریعت جو آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آ کر دے سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی پیج اوپن ہوگا جب ٹیسٹ جاری ہوگر نہ یہ بلینک ہی نظر آئے گا دوسرا آپشن ہے لائبریری کا لائبریری کے اندر بھی کٹیگریز ہیں یعنی سب کٹیگریز ہیں بکس اور گیلری بکس پر ہم کلک کرتے تو ہم یہاں کتابے نظر آ رہی ہیں مسائل شریعت یہ کئی جلدوں میں اپلوڈ ہوئی ہے الحمدللہ مختلف زبانوں میں اپلوڈ ہوئی جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں آن لائن نہ صرف ریڈ کر سکتے بلکہ ماشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ان فیچر اور بھی جو بوکس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو یہی وہ پڑھنے کو ملیں گی لائبریری میں دوسرا آپشن گیلری کا ہے گیلری پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی کٹیگریز نظر آتی ہیں جیسے قرآن اسٹیٹس حدیث اسٹیٹس فقہی اسٹیٹس وغیرہ ہم قرآن اسٹیٹس پر کلک کرتے ہیں یہ جو اسٹیٹس ہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایمیج کی صورت میں یہ ہوتے ہیں جس کو آپ سوشل میڈیا پر اپنے واتس اپ وغیرہ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود ڈیزائن کر کے بنا کر اسٹیٹس بھیج بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اس کو اپلوڈ بھی کریں گے بشرت یہ کہ اس پر کسی چینل کا یا پیج کا لوگو وغیرہ نہ لگا ہوا ہو ابھی چونکہ ویب سائٹ نہیں ہے اس لئے بہت زیادہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی اگلا اپشن ہے میڈیا کا میڈیا پر ہم نے کلک کیا تو ہمیں یہاں چار کٹیگریز نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو کٹیگریز پر کلک کرتے ہیں اس کٹیگری کے اندر اور بھی سب کٹیگری موجود ہیں جیسے عورتوں کا لگ سکشن مردوں کا لگ وضو نماز روزہ وغیرہ وغیرہ ہم ایک کسی کٹیگری پر سیلٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے وومن یعنی خواتین والے کٹیگری پر سیلٹ کیا اس میں فیلٹر بھی لگائے گئے ہیں جیسے سرچ ان ویڈیوز آپ ویڈیو سرچ بھی کر سکتے ہیں سیلٹ کٹیگری کے ذریعے آپ مختلف کٹیگریز پر ڈائریکٹ آپ جا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وومن کٹیگری میں خواتین کے ضروری مسائل موجود ہیں جہاں سے وہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں سوشل مڈیا پر شیئر بھی کر سکتی ہیں واپس شرح ویڈیو سیکشن ہمیں ایک اور کٹیگری نظر آتی ہے ویڈیو سیکشن میں ساری ہی ویڈیوز تقریباً آپ کو ملیں گے اس میں بھی فیلٹر لگا ہوا ہے آپ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں کٹیگری وائز آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈیاریٹ یوٹیوب پر نہیں جائے گا بلکہ یہیں پلے ہوگا میڈیا میں ہمیں تیسرا آپشن ملتا ہے آڈیو سیکشن کا آڈیو سیکشن پر ہم کلک کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کئی ساری کٹیگریز نظر آتی ہیں ہم کسی ایک کٹیگری پر سیلیٹ کرتے ہیں ہم نے دروت کے فضائل پر کلک کیا تو ہمیں یہاں ماشاءاللہ کئی ساری آڈیوز نظر آ رہی ہیں جس کو ہم آن لائن پلے بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں الگ الگ فلٹر بھی لگے ہوئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عمرانت تاری کی آواز میں دروت کے فضائل سنیں تو ہم حاجی عمرانت تاری پر سیلیٹ کریں گے یہاں الگ الگ سپیکر کے نام لکھے ہوئے ہیں کچھ نادخہ حضرات بھی ہیں اس میں مثال کے طور پر اگر حاجی اوائیس رضا قادری پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں حاجی صاحب کی نادخہ سننے کو ملیں گی دعوات اسلامی اوریٹر پر کلک کرتے ہیں ناد سن سکتے ہیں اور دیگر ان کے بیانات بھی سن سکتے ہیں اننون سننی اوریٹر پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں دوسری سننی علماء یا نادخہ کی آوڈیو انشاءاللہ سننے کو ملے گی میڈیا کے انڈر چوتھا آپشن کنزل ایمان شریف کا ہے یعنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علی کا ترجمہ کنزل ایمان یہ بھی آوڈیو قرآن ہے جو کی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے جسے آپ یہاں بہ آسانی سن سکتے ہیں نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا ان حضرات کو جو درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے وہ کم از کم اخیر کی دس صورتیں ضرور سن کر یاد کر لیں تاکہ وہ اپنی نماز تو ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں پانچوہ آپشن آرٹیکلز کا ہمیں نظر آ رہا ہے آرٹیکلز میں بھی سب کٹیگریز موجود ہیں ہم آل بلوگ پوست پر کلک کرتے ہیں اس میں آپ کو سارے ریٹن میٹریل مل جائیں گے انشاءاللہ ہم ایمیج پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے کو مل جائے گا یہاں دیکھیں لکھا ہے کلک ہیئر چو ریڈ دس پوست ان انگلیش ساتھ اردو ہنڈی کا بھی ہے آپ اس پر کلک کر کے ہنڈی اردو یا انگلیش میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے آرٹیکل کے انڈر question and answer کا بھی option موجود ہے جہاں آپ ضروری سوال اور جواب پڑھ سکتے ہیں تین زمانوں میں نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل کے ہی انڈر اگر ہم وومن سیکشن پر کلک کرتے ہیں تو خواتین کی ضروری مسائل written form میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا چونکہ ویب سائٹ ابھی نہیں ہے انشاءاللہ مزید آرٹیکلز اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے آرٹیکلز میں چوتھا option کلام سید یعنی کلام سکندر وارسی موجود ہے یہاں سکندر وارسی سے آپ کے لکھے ہوئے کلام موجود ہیں جس کو آپ written form میں دیکھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں تین سو باروں میں اس کو بھی آپ اور شیئر بھی کر سکتے ہیں چھٹا option ڈونیشن کا ہمیں دکھ رہا ہے ڈونیشن پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر بینگ ڈیٹیلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ سید سکندر وارسی صاحب تک ڈونیشن پہنچا سکتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ڈونیشن کیوں کریں ڈونیشن اس لیے کریں کہ یہ خرچے بہت ہیں سید سکندر وارسی صاحب ماشاءاللہ کوئی ایڈ نہیں چلاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر ناجیزو حرام ایڈ سے ان کا چینل پاک ہے اس کے علاوہ ان کی ویڈیو ایڈنگ کا کام ہوتا ہے کوئی بندہ کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں زبردستی دیتے ہیں اگرچہ وہ نہ لیتا ہوں لیکن سید ساہب فریمہ تو کام نہیں کرانا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اس لیے پیسے بغیرہ وہ دیتے ہیں اب مجھے ہی لے لیں میں جو یہ ریویو کر رہا ہوں اس کے علاوہ بکس آپ نے ویب سائٹ پر دیکھی تو بکس کا اپنا الہ خرچہ اس کی پروف ویڈنگ وغیرہ اس کے علاوہ ویب سائٹ کا خرچہ اس پر ڈومین ڈیویلپر پھر وہ آگے چلکہ یہ رینیو ہوگی اس کے اپنے خرچے تو دو دو ڈومین ہیں اس کا smsvrc.com سے بھی آپ یہ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں اور مسائلشریہ.com سے بھی کھول سکتے ہیں تو اس کا اپنے ایک الہ خرچہ یوٹیوب پر جو سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ ان کا سے کیمرا پھر مائک اور تمام چیزیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تو اس کے اپنے خراجات اچھا ہاں آن لائن ٹیسٹ بھی تو چلتا ہے نا اس میں بھی پھر وینر ہوتے ہیں تو اس کے بھی خرچے جو ہے سیئے صاحب نہیں اٹھانے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں تک تحفے پہنچانا پیسے کی شکل میں اگر آپ مسائل شریعت کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک ڈیٹیلز بھی ہیں سکین کر کے آپ پیٹیوم وغیرہ سے بھی پیک کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے رائٹ سائیڈ دیکھنے کنارے میں ایڈ کے لیے سپیس دیا گیا ہے یعنی بینر ایڈ سے انشاءاللہ اس پر چلیں گے اور حلال انداز میں چلیں گے تو اگر کوئی اس پر اپنا ایڈ بھی چلوانا چاہتا ہے تو سیئے صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے میل وغیرہ کے ذریعے اور اپنا ایڈ یہاں چلوا سکتا ہے ویب سائیڈ کے بالکل اوپر ہمیں دو آپشن نظر آ رہے ہیں ہیلپ ڈیکس اور نیوز اینڈ اپ ڈیٹس کا ہیلپ ڈیکس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں الگ الگ آپشن نظر آ رہے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آڈیو ویڈیو میں یا تحریری طور پر آپ یہاں سیلٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کلک کرتے ہیں سینڈ کسٹنز آڈیو ویڈیو پر تو ہمیں کچھ اس طریقے کا پیج کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں ہمیں آڈیو ویڈیو فارم نظر آ رہا ہے جہاں اپنا نام شہر کا نام اور اپنی آڈیو یا ویڈیو فائل یعنی سوال اپروڈ کر سکتے ہیں کیا آپ بھیج رہے ہیں آپ یہ بھی اس میں بتائیں کہ میرا سوال ہے میرے تاثرات ہیں کیونکہ تاثرات تو آپ بھیج سکتے ہیں اس کے بعد پرائیویسی کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں یعنی اس بات کے کہ میں آپ کی کہ صحیح سکندر وارسی صاحب آپ کی ویڈیو یا آڈیو چلائیں یا نہ چلائیں موبائل نمبر اور ایمیل ایڈی ضروری نہیں آپ اس کے بغیر بھی سوال پہنچا سکتے ہیں یا اپنے تاثرات پہنچا سکتے ہیں سرچ یور ویڈیو یعنی آپ اپنی مطلوبہ ویڈیو صحیح سکندر وارسی صاحب کے چینل پر کیسے تلاش کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرنے کا آپ کو صحیح طریقہ اس کے ذریعے معلوم چل سکتا ہے نیڈ ویڈیو پرمیشن میں آپ صحیح سکندر وارسی صاحب سے ان کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر ری اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لے سکتے ہیں اگلہ اپشن ہے آن لائن اسلامیک ٹیسٹ اس پہ کلک کر کے آپ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے تمام چیزیں جان سکتے ہیں OIT ریزلٹ یعنی آن لائن اسلامیک ٹیسٹ ریزلٹ یہاں آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کون کتنے نمبر پہ رہا کس نے صحیح جواب دیئے وغیرہ وغیرہ بات کریں نیوز اینڈ اپ ڈیٹ کی تو نیوز اینڈ اپ ڈیٹ میں آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز کے بارے میں جانکاری ملے گی اور اعلان بھی آپ کو نظر آئیں گے یعنی کی اوفیشیل اناؤنسمنٹ یا اپ ڈیٹ کی آگے کیا ہونے والا ہے یا کوئی خاص ایونٹ آیا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ ایکسٹرنل لنک جیسے کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ smsvarsy.com ٹیسٹ وادی لنک بھی یہاں لگی ہوئی ہے وینر کی ڈیٹیل کے حوالے سے بھی نہیں لنک لگائی گئی ہے آلنائن ٹیسٹ پیج پہ آپ کلک کر کے آلنائن ٹیسٹ دے سکتے ہیں یاد رہے یہ ہمیشہ آپ کو نظر نہیں آنے والا جب یہ ٹیسٹ ہو گئے انشاءاللہ تب ہی نظر آئے گا تو دوستو یہ رہی سائی سکندر وارسی صاحب کی بہت ہی پیاری ویب سائٹ smsvrc.com also known as مسائلشریعت.com میں ایک بار دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا رائٹ سائیڈ میں آپ کو سلائیڈ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہوں گی یعنی آپ یہاں ایڈز لگوا سکتے ہیں تو کوئی بھی اگر یہاں پر اپنے اسلامی ایڈز یوٹیوب کا ایڈ یا کوئی بزنس کا ایڈ ہو لگوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ حلال وی میں انشاءاللہ یہاں پر وہ بھی لگا دیا جائے گا تو دوستو smsvrc.com کا اریو اختتام کو پہنچتا ہے آپ کو یہ ویب سائٹ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ہمیں دیں ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اس کے لنک دے رکھی ہے اس پر کلک کر کے ویب سائٹ کو وزیٹ ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ